بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان صاحب کو آج 21 دن شبون ہو گیا ہے اٹک جیل میں اسکال کوٹری میں اور all the credit goes to our judiciary جنہوں نے پہلے ایک نے جو ہے انہوں نے غلط فیصلہ سنایا غیر قانونی طور پر جو ہے خان صاحب کی گرفتاری ہوئی اور خان صاحب کو جو پاوتے سے لاصل کر دیا گیا اور اب جو ہے وہی ڈیلینگ ٹیکٹکس جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں کبھی جو ہے وکیل صاحب کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے کبھی جو ہے وکیل صاحب کا کوئی اور مسئلہ نکل آتا ہے تو وکیل صاحب جو ہے وہ پیش نہیں ہوتے اور اگر پیش ہوتے ہیں تو وہ جو ہیں ڈیلینگ ٹیکٹکس جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں کبھی ہم کی تیاری مکمل نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے ایک بے گناہ شخص جو ہے وہ آج 21 دن بھی جو ہے وہ ان سلاخوں کے پیچھے ہے اور ان حالات میں ہے کہ جہاں پر عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کا انتظار کر رہی ہے بے سبری سے منتظر ہے اپنے لیڈر کو دیکھنے کے لیے لیکن انفورچنیٹلی کہ یہ جو ہمارے جو لوگ ہیں جن کو اس ٹائم جو ہے وہ بڑا پوزیٹیو رول پلے کرنا چاہیے تھا اور جن کی ذمہ داری بنتی تھی جن کا فرض بنتا تھا لیکن جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہماری صرف اتنی درخواست ہے اور اتنی ڈیمانڈ ہے ان سب لوگوں سے جو جن کے ہاتھ میں اس وقت یہ سب کچھ ہے کہ برائم حربانی جلد از جلد اس چیز کا فیصلہ کیجئے کیونکہ آپ لوگوں نے جو غلطیاں کی ہیں ان کا ازالہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان سلاقوں سے جو ہے باہر آئیں اور عمران خان صاحب کے یہ اکیس دن جو انہوں نے جیل میں گزارے ہیں ان کا جو ہے وہ ازالہ کیا جائے اور معافی مانگی جائے عمران خان صاحب سے پاکستان زندہ باد عمران خان پائندہ باد موسیقی